دوستوں چین کا نام سامنے آتے ہی کٹلتا اور دھوکے بازی کی تصویر سامنے آ جاتی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ چین ایک ایسا دیش ہے جو صرف خود کے سوارت کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا ہے وہیں پوری وش میں بھارت کے چھوی ایک ایسے دیش کی ہے جو خود کے بارے میں سوچنے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچتا ہے بھارت کے سیمہ پر آئے دن پریشانی کھڑے کرنے والا چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے وہیں اب بات آ رہی ہے کہ چین ایک باندھ کا نرمان کر رہا ہے جس سے بھارت کے ایک بڑے کشتر میں بادھ آ سکتی ہے یا پھر اسے سوخہ گرست کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چین کے اس باندھ کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ چین اپنی وستاروادی نیتی کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے وہ دنیا کی سب سے شکتی شالی طاقت بننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ابھی حال ہی میں بھارتی سیمہ پر بستیاں بسانے اروناشر پردیش کے نام بدلنے اور کشمیر کے حصے اکسائی چین پر اپنا حق جمانے جیسی چالوں سے پوری دنیا واقف ہے اتنا ہی نہیں چین پر پوری دنیا کی ارت ویبستہ کو گرانے کے لیے کرونا مہماری تک پھیلانے کے عاروپ لگے ہیں چین پر جیوک ہتھیار بنانے کے الزام بھی ہیں جس سے وہ پوری دنیا پر راج کر سکے ان ہتھیاروں کے بل پر وہ اپنے سامنے کھڑے ہر دیش کو دھرا شائع کرنا چاہتا ہے دوستوں اتنا ہی نہیں اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چین نے کلائیمٹ کنٹرول کو ڈیولپ کیا ہے اس کے بل پر وہ جہاں بھی چاہے بارش کرا سکتا ہے اتنا ہی نہیں وہ جس علاقے کو چاہے اکال سے گرست کر سکتا ہے یعنی کہ وہاں کے بادلوں کا پانی کھینچ کر وہ کہیں اور جگہ لے جا سکتا ہے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ چین اپنی اس تقنیق کا استعمال بھارت کے خلاف کرنے جا رہا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ چین برہمپتر ندی پر باندھ بنانے کی تیاری کر رہا ہے اس کے بعد چین اس کا پانی استعمال کر سکے گا اور جب چاہے چھوڑ سکے گا یہ باندھ بھارت کے لئے صحیح نہیں مانا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھارت کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کہ جب بھی چین اس باندھ کے ذریعے پانی چھوڑے گا تو بھارت کے ایک بڑے حصے میں بار آ جائے گی اتنا ہی نہیں وہ جب چاہے اس باندھ کے پانی کو روک کر رکھ سکتا ہے جس سے بھارت میں سوکھا پڑنے کے آثار ہیں چین کلائیمٹ کنٹرول ٹیکنیلوجی سے پہلے ایک سٹیلتھ ہتھیار بنا رہا ہے جسے وارٹر بم کہا جا رہا ہے دوستوں فیلحال پوری دنیا میں سبھی دیشوں میں ایک دوسرے پر راج جمانے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے بھوشے میں یہ اور بڑھنے والی ہے اس میں دیش سیدھے طور پر ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے وہ چھپ کر وار کریں گے کیونکہ وہ سامنے سے وار کرتے ہیں تو پھر گھر جائیں گے جیسے روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کو لے کر پرتیبندھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے پرتیبندھوں سے بچنے کے لیے سٹیلتھ ٹیکنولوجی کو کام ملیا جائے گا جس میں چھپ کر گپت روپ سے وار کیا جائے گا اور اسی گپت وار کا ایک حصہ ہے یہ چین کا وارٹر بومب جو ایک باندھ کے روپ پہ بھارت پر وار کرنے والا ہے جس سے وہ بارش کا پانی اتنا سٹور کر لے گا کہ جب وہ اسے کھولے گا تو بھارت پہ جو تباہی مچے گی اس کے بارے میں شاید ہی کوئی سوچ پایا ہوگا ویششگیوں کی مانے تو اس باندھ کے بن جانے کے بعد بھارت بانگلہ دیش سمید کئی پڑوسی دیشوں کو سوکھے اور بار دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میگا ڈیم کے نرمان کے بعد سب کو چین پر نربھر کرے گا انہیں آشنکہ ہے کہ چین جب چاہے گا باندھ کا پانی روک دے گا اور کبھی بھی باندھ کے دروازے کھول دے گا اس سے پانی کا بہاو تیزی سے بھارت کے اتری پوروی راجوں کی طرف آئے گا اس کے بعد اروناشل پردیش اسام سمیت کئی راجوں میں بھائیانک باڑ آ سکتی ہے تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وارٹر بم کیا ہے اور یہ کیسے بھارت میں سروناش لاسکتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ چین اس برحم پتر ندی پر پہلے ہی کئی باندھ بنا چکا ہے اس سے وہ بھاری ماترہ میں بجلی کو اتپادن بھی کرتا ہے اتنا ہی نہیں چین نے اپنے دیش میں کل پچاس ہزار باندھ بنا رکھے ہیں اس کے ساتھ ہی دنیا کا سب سے بڑا باندھ چین میں ہی ہے جس کا نام تھری گورجیس ڈیم ہے انٹرنیشنل وارٹر پاور اینڈ ڈیم کنسٹرکشن پتریگا کے مطابق یہ باندھ دو دشملہ تین کلو میٹر لمبا ایک سو پندھر میٹر چوڑا اور ایک سو پچاسی میٹر اونچا ہے یہ باندھ دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی باندھ ہے چین کے حبئی پرانت میں یانگجی ندی پر بنا ہوا یہ باندھ دنیا کی تیسری سب سے لمبی ندی مانی جاتی ہے اور جس کی لمبائی چھ ہزار کلو میٹر سے بھی زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس وشالکائے باندھ کو بنانے میں ڈھائی لاک کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی لاغت آئی ہے اسے بنانے میں کل اٹھارہ سال کا لمبا سامنے لگا ہے اس کے نرمان کا کام سال انیس سو چورانوے میں شروع ہوا تھا اور دوہزار بارہ میں یہ بن کر تیار ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ تھری گورجس ڈیم بنانے میں چار لاکھ ترسٹھ ہزار ٹن سٹیل کا استعمال ہوا اتنی سٹیل میں تو کئی ایفل ٹاور کھڑے کیے جا سکتے ہیں چین کا یہ ڈیم امریکہ کے ماہان ہور ڈیم سے گیارہ گناہ ادھک بجلی پیدا کر سکتا ہے ایک انمان کے مطابق اس میں بائیس ہزار چار سو میگا وارٹ اور جا اتھپن کرنے کی کشمتہ ہے یعنی بجلی کے اتھپادن میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اس باندھ کے جلاشے میں اتنا پانی گھٹا کیا گیا ہے کہ اس سے پرتفی کا جنتوہ گھون پربھاویت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پرتفی کے گھومنے کی گتی کچھ دھیمی پڑ گئی ہے پرتفی کے گھومنے کی گتی دھیمی ہونے سے ایک دن کا سمیں دشملا شونیا چھے مایکرو سیکنڈز بڑھ گیا ہے یعنی اب دن تھوڑا لمبا ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس باندھ کے بننے کی وجہ سے اتھری اور دکشنی دھرو بھی اپنی اپنی جگہ سے دو دو سینٹی میٹر کھزک گئے ہیں جبکہ انیہ دھرووں پر پرتفی تھوڑی سی چپٹی بھی ہو گئی ہے وہیں اب وہ برحم پتر ندی پر دنیا کا سب سے بڑا باندھ بنانے کی تیاری کر رہا ہے چین نے طبط میں ایک میگا ڈیم بنانے کی یوجنا بنائی ہے یہ باندھ اس لیے بنائے جا رہا ہے تاکہ چین دنیا کا سب سے بڑا پاور سٹیشن بنا سکے چنتہ کی وجہ ہے برحم پتر ندی کا اس باندھ میں شامل ہونا چین کی طرف سے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا اعلان بھارت کے لیے پریشانیاں بڑھانے والا ہے اس کی سب سے بڑی چنتہ ندی کی ستھتی ہے چین میں برحم پتر ندی کو یار لنگ جینگ بون ندی کہا جاتا ہے یہ ندی طبط کے علاقے کے کافی نزدیک سے ہو کر گزرتی ہے اور پھر ارمانچل پردیش میں پرویش کرتی ہے اسے یہاں سیانگ اور اسم میں برحم پتر ندی کے نام سے جانا جاتا ہے برحم پتر ندی طبط سے شروع ہو کر بھارت اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے بنگال کی کھاڑی میں جا کر مل جاتی ہے اس دوران یہ قریب انتیس سو کلومیٹر کی یاترہ کرتی ہے بھارت میں اس ندی کا ایک تہائی پانی آتا ہے اس کے ذریعے اتر پوروی راجوں میں پانی کی سپلائی کی جاتی ہے اس خبر سے بھارت اور بنگلہ دیش دونوں ہی چنتت ہیں وششگیوں کا کہنا ہے کہ یہ باند چین کے تھری جارج ڈیم کی طلنا سے بھی کافی بڑا باند ہوگا اس سے جارج باند سے تین گناہ زیادہ بجلی پیدا کی جا سکے گی اتنا ہی نہیں اس باند میں پانی کی سٹوریج چھمتا بھی کئی گناہ ہوگی تھری جارج ڈیم کے بننے کے بعد قریب چودہ لاکھ لوگوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑا تھا پرہمہ پتر کے آسپات چین میں بہت کم آبادی نواز کیا کرتی ہے لیکن اب تک دو ہزار لوگوں کو دوسرے ستھان پر لے جانا پڑا ہے اس باند کو میٹوگ کاؤنٹی میں بنایا جائے گا جس کی آبادی قریب چودہ ہزار ہے قریب پچیس لاکھ ور کلومیٹر میں پھیلا طبط کا پتھار نہ کیول پراکرتک سمپدہ سے بھرا ہے بلکہ کئی اور دیشوں سے اس کی سیما بھی جڑتی ہے تیسرا دھرو کہے جانے والے طبط کے پتھار پر برف پگھلنے اور جلد سوتوں سے چین بھارت اور بھوٹان کی قریب 1.8 ارب کی آبادی کی پیاس بجھتی ہے حالانکہ چین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پڑاوسی دیشوں کے ہیتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہی کوئی کام کرے گا لیکن چین کی اس بات پر کسی کو بھی وشواس نہیں ہے چین بھلے ہی یہ دعویٰ کرے لیکن میکانگ ندی پر اس کے گیارہ باندھ بنانے سے دکشنی پوروی ایشیا کے کئی دیشوں جیسے میامار لاوس میں پانی کی بھاری کمی ہو گئی ہے اب یہی خطرہ بھارت اور بانگلدیش پر بھی منڈرانے لگا ہے دوستو وہیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھارت چین کس قدم کا کیا جواب دے گا تو دوستو وششگیوں کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے آنے والی ندی کے انٹری پوائنٹ پر ایک ڈیم بنا دیا جائے وہاں ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنا دیا جائے جس سے بجلی بنائی جا سکے وہیں چین اگر باندھ بناتا ہے تو اس کے دوارہ چھوڑا گیا پانی بھارت اس باندھ سے کچھ حد تک روک سکتا ہے جس سے یہاں ہونے والی تباہی کو روکا جا سکتا ہے چین کی یہ حرکت مانویے درشتی سے صحیح نہیں مانی جا رہی ہے آج بھلے ہی چین شکتی شالی ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی چین کو اس کا سبق ملتا ہی رہتا ہے اس نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کرونا جیسی مہماری پھیلا دی تھی لیکن اس کی چپیٹ میں وہ خود بھی آ گیا تھا وہاں بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کی موت ہو گئی تھی اب ایسے میں چین کو سبق سکھانے کے لیے اس کا بہشکار کرنا شروع کر دینا چاہیے جس سے چین کو اس کی غلطیوں کی سزا مل سکے